یہ محرم کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو خصوصی حرمت عطا فرمائی ہے اسی لئے اس کو محرم کہا جاتا محرم کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں وہ چیز جس کو حرمت بخشی گئی ہو حرمت کے معنی عظم تقدس پاکیزگی جس چیز کو حرمت بخشی گئی ہو اس کو محرم کہتے ہیں عربی زبان اور اس مہینے کو محرم اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو خصوصی حرمت عطا فرمائی یوں تو سارے ہی دن سارے مہینے سارے سال اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں جس طرح اور دنوں میں سورج نکلتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے اسی طرح بہردرم کے مہینے میں بھی دن سورج کے نکلنے سے یسو بے صادق سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی خاص دن کو یا کسی خاص مہینے کو اپنی طرف سے ایک خصوصی تعلق عطا فرما دیا فرما دیا یہ میرا ہے یعنی یہ میری عبادت اور میری حکم کی اطاعت کے لیے اس کو خصوصی حیثیت حاصل ہے تو اس میں ایک تقدس پیدا ہو جاتا ہے رمضان کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا دیا میرا ہے تقدس پیدا ہو گیا اس کی مثال میں یہ دیا کرتا ہوں جیسے بیت اللہ شریف ہے وہ بھی پتھر کا بنا ہوا ہے اور عام عمارتیں بھی پتھر کی بنی ہوئی ہے بلکہ اگر ظاہری عطبات سے دیکھا جائے تو بیت اللہ شریف کے عمارت میں وہ حسن ظاہری حسن نہیں جو اور بہت سے عمارتوں کے اندر ہوتا پتھر بھی اس کے پلاسٹر بھی نہیں ہے اس کے اوپر رنگ بھی نہیں ہے لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ میرا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ بیت اللہ شریف کی ایک عظمت کتنی ترس درجے ہو گئی کہ ساری بڑی سے بڑی عالی سے عالی چاندار چاندار عمارتیں اس کے آگے ہیچ ہے جتنی کشی سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پیدا کر دی ہے ویسی کسی بڑی سے بڑی عمارت بنی ہو سکتا تو یہی معاملہ دنوں اور مہینوں اور مہینوں اور ہفتوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کسی دن کو اپنی طرف منصوب فرما دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس میں شرف پیدا ہو جاتا ہے اس میں عظمت آ جاتی ہے اس میں حرمت پیدا ہو جاتا ہے یہ محرم کا کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی مہینہ قرار اور یہ بات کہ محرم کا مہینہ خصوصی حرمت رکھتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے بہت پہلے سے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام آئے وہ بھی اس کی عظمت اور حرمت کے قائل سے آنکھ بات لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ آشورہ یا دس مہارضم الحرام کے دن کو جو خصوصی تقدس حاصل ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا میں شہادت کی وجہ سے ہے بات لوگ یہ سمجھتے ہیں یعنی اس کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میتانِ کربلا میں دس تاریخ کو ہوئی تھی دس مہارضم کو اس واسطے وہ سمجھتے ہیں کہ آشورہ کی یہ خصوصیت ہے اور آشورہ کا چندر یہ تقدس ہے یا اس کی حرمت ہے جو وہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے وہ معذد اور مکرم ہو گیا یہ بات درست نہیں ہے اس لئے کہ مہارضم کی حرمت تو بہت پہلے سے چلی آتی ہے انبیاء اکرام کے دمانے سے چلی آتی ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کا اعلان فرمایا اپنی حیات تیوہم اعلان فرمایا جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے تھے لہذا دس مہارضم میں حرمت اور تقدس کی فضیلت اور ان کی عظمت کا یہ ایک مظاہرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مقام عطا فرمانے کے لئے اس دن کو منتقب فرمایا جو پہلے سے مقدس تلاعاتی ہے یہ ان کی عظمت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے حضرت عثمان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ ان کی شہادت اس دن میں واقع ہوئی تو حقیقت میں یہ شروع سے اس کے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مہینے بنائے ہیں وہ کل بارہ مہینے ہیں اور یہ بارہ مہینے اللہ تعالیٰ نے سیکھ کر دیئے تھے یوم خلق سماوات والارض اسی دن جس دن کے آسمانوں اور زمین کی تقلیق فرمائی ان کو بیدا کیا اسی دن اللہ تعالیٰ نے یہ بارہ مہینے مقرر کر دیئے تھے کہ یہ بارہ مہینوں کا ایک سال ہوا کرے گا کفار اور مشرقین جو ہیں وہ اپنی ذاتی اغراض کے تحت مہینوں میں آگے بیچھے کر دیتے تھے تو اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بارہ مہینے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مقرر کر رکھے ہیں منہا اربعاتن حرم ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے اللہ تعالیٰ نے خرمت والے رکھے ہیں ان میں سے یہ محرم ہے اور سفر ہے اور رجب کا مہینہ ہے اور ذوالقادہ کا مہینہ یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے حرمت والے رکھے ہیں جس کے معنی یہ تھے کہ ان چار مہینوں میں جنگ کرنا جائل نہیں تھا ان چار مہینوں میں کسی جائز مقصد کے لیے جنگ کرنا بھی جائز نہیں تھا اس وقت کے ان کو اچھول حرم کہتے تھے اور جاہلیت کے زمانے میں جو مشرقین تھے وہ بھی ان چار مہینوں کے حرمت کے قائل تھے اور وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ان دنوں میں لڑائی کرنا حرام ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے یہ بات چلی آتی تھی کہ ان چار مہینوں میں لڑنا حرام ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بہت سی باتیں مشرقین کے اندر چلی آتی تھی ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی لیکن اس کے لئے انہوں نے سریعہ نکالا تھا کہ اگر لڑتے لڑتے مثلا اگر لڑتے لڑتے چاند تلو ہو گیا محرم کا مثال کے طور پر تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی اب لڑنا تو بڑا ضروری ہے اور محرم کا مہینہ آگیا جس میں لڑ نہیں ہو نہیں سکتی لہٰذا ایسا کرتے ہیں کہ اب یہ آپس میں تیہ کر لیتے ہیں کہ اب محرم کا مہینہ جو ہے وہ صبر کا مہینہ کے بعد آئے گا یہ جو مہینہ اب شروع ہو رہا ہے چاند یہ محرم کے بجائے میں اس کو صبر کا مہینہ قرار دے دیتے ہیں اور پہلے صبر آئے گا اور پھر محرم آئے گا یہ آپس میں تیہ کر لیتے ہیں اس کو قرآن کریم نے ذکر کیا یہ کفر کی بات ہے اللہ تعالیٰ تو جو مہینے مقرر کر رکھے ہیں جس ترکیب کے ساتھ اسی ترکیب کے ساتھ آئیں گے تمہارے آگے پیچھے کرنے سے وہ کوش میں کوئی فرق نہیں پڑتا لہٰذا یہ چار مہینے جو حرمت والے ہیں ان کو ان کی حرمت کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری یہ حکم دیا قرآن کریم نے اور انہی میں سے محرم کا مہینہ سب سے مقدم مہینہ ہے www.tarsquran.com